اسلام علیکم ناظرین وان انٹرٹیمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان فرحی نمجد میس یونیورس پاکستان اریقہ رابن نے مقابلہ حسن دو ہزار تیس کے سٹیج پر کیٹ ووک کی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جیہاں ناظرین اریقہ رابن نے کیٹ ووک کے دوران ایک سلور کلر کا گاؤن پہنا تھا جس کے اوپر ستارے لگے ہوئے تھے ان کی وہ والی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ووک کے دوران پاکستانی ڈریس کو پہنا تھا پاکستانی ڈریس ویر کیا تھا پاکستانی کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا پاکستانی ڈریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی جولری بھی ویر کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پورا پاکستانی لک میں ووک کی تھی جو کی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں ارمہ سے اسلام علیکم جی بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے پاکستان کے کرچر کو پروموٹ کر رہا اور ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا اور اس وقت نائنٹین کنٹریز میں آئی تنگ یہ مقابلہ حسن ہو رہا ہے اور جس میں یہ ماشاءاللہ کافی سرگرم ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کر رہے ہیں جہاں پسند کر رہے ہیں وہاں تھوڑی تھوڑی ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے کیونکہ غزہ کے جو حالات ہیں اور فلسطین کے حالات ہیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی کیوں مقابلے میں حصہ لیا ان کو نہیں لینا چاہیے تھا ملک کے حالات ایسے تھے جلے ان کی ایک فیلڈ تھی اور اس وقت جو انہوں نے پاکستان سے محبت کا ایک ثبوت دی اور پاکستانی کلچر کو اپنے ڈریس کے ذریعے اور اپنی جیرولی کے ذریعے اور اپنی جو ہے ایک بہت پوزیٹیف طریقے سے جو ہے پرموڈ کیا یہ ایک اچھا ایک ہم لوگوں کے لیے بھی ایک بہت اچھی اور خوشائن بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے کلچر کو پرموڈ کرنے کے لیے نائنٹی کنٹریز کے جو ہے اس وقت حسینائیں جمع ہیں مختلف ملکوں کی اور بہت ہی اچھا سا جو ہے ایک وہ ہو رہا ہے اور ان کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ یہ سب کی اس وقت فیوریٹ ہیں اور مس یونیورڈ دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ تمغہ گونجیتنے والا ہے دیکھیں یہ جو ہے پاکستان میں تو مس یونیورڈ ابھی تک کوئی بھی یہ جو ہے میس یونیورڈ پاکستان بنی ہے ریکا رابین لیکن مس یونیورڈ کوئی ابھی تک پاکستان سے کوئی نہیں بنی ہے پچھلی دفعہ جو مس یونیورڈ بنی تھی وہ امریکہ کی تھی اور اس سے پہلے انڈیا میں بھی میرے خیال میں تین چار دفعہ میس یونیورس کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اس دفعہ دیکھتے ہیں کل بقاعدہ اس کا اعلان ہوگا کہ میس یونیورس اس سال کی کون ہے جی بالکل ہماری بہت نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ یہ بالکل جیتیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور مجھے بھی یہ بڑی اچھی اور پیاری لگ رہی ہے اور بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام ضرور جو ہے وہ اوپر آئے اور تمغہ جو بھی ہے اس وقت ملک کی حسینہ کے سر سجے گا ہماری دعا ہے کہ ہماری پاکستانی جو یہ اریکہ رابن ہے انہی کے سر سجے اس کے علاوہ جو ہے اریکہ رابن پہلی میس یونیورس پاکستان ہے جب یہ پہلی دفعہ میس یونیورس پاکستان بن کے آئی تھی پاکستان انڈونیشیا میں ان کا ہوا تھا ایونٹ اس کے بعد جب یہ پاکستان واپس آئی تھی تو انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں پہلی میس یونیورس پاکستان ہونے کے ناتے میں آگے بھی پاکستان کی نمائندگی کروں گی اور کوشش کروں گی کی اور ٹائٹلز اپنے پاکستان کے لیے میں جیت کر آؤں میس یونیورس انیس سو بیانوے سے ہر سال منقیت ہونے والا بین الاقوامی مقابلہ حسین ہے روا سال کا میس یونیورس مقابلہ ایل سیلواڈور میں منقیت کیا گیا ہے جس میں موڈل اریکہ رابن پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اریکہ رابن نے ریم پر ووک کرتے ہوئے پاکستانی ثقافت کو دنیا بر کے سامنے اجاگر کیا اور سامین کو خوب محسوس کیا جبکہ ان کے لباس کو پہچان کا نام دیا گیا اریکہ رابن کا مزید کہنا تھا کہ ہماری ایک خوبصورت ثقافت ہے پاکستانی لوگ فیاض مہربان اور مہمان نواز ہے اس کے ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ میس یونیورس پاکستان اریکہ رابن اس دفعہ کامیس یونیورس کا ٹائٹل بھی اپنے نام کرے پاکستان کے نام کرے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پان انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں